محمد اتیق کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے ایک شارٹ سی سیریز سٹارٹ کیا جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے یوٹیوب پر ویڈیو بنائے بغیر ارننگ کر سکتے ہیں تو اس چھوٹے سے شارٹ سے کورس کی تھوڑی سی کچھ آؤٹ لائن یہ ہے اس میں سب سے فرسٹ پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنا ایمازون کا ایفلیٹ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے یوٹیوب پر بنا ویڈیو بنائے کس طرح سے ارننگ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہماری تھرڈ ویڈیو آئے گی جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے ایمازون سے ارننگ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد لاؤسٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے ایمازون پر سیلر اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ جو ہے اس پر بعد میں میں ایک بڑی جو ہے وہ کورس ایک بناوں گا جس کے اندر میں آپ کو اے ٹو زٹ بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے پاکستان میں رہتے ہوئے ایمازون پر ورک کر سکتے ہیں اس میں پرادکٹ ہنٹنگ وغیرہ وہ تمام چیزیں وہ ہم بعد میں کبر کریں گے انشاءاللہ اب یہ چارٹ کورس کے اندر میں آپ کو یہ چیزیں بتاؤں گا اس میں کہ مطلب آپ یوٹیوب پر ویڈیو بغیرہ بنائے بغیر ایمازون ایفلیٹ مارکٹنگ کے طرح کس طرح سے ارننگ کر سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ویب سائٹ ہے ایمازون ڈاٹ کوم کافی لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہوگا اگر نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ سیلز کرنے والی ویب سائٹ ہے آن لائن سیلنگ ویب سائٹ ٹھیک ہے مطلب ای کامرس ویب سائٹ ہے یہ تو اس پر آپ اپنی چیزیں جو ہے یہاں سے کچھ بھی چیزیں جو ہے وہ آپ خرید سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر کمپیوٹرز ویڈیو گیمز آگئی اس کے علاوہ یہاں پر یہ موبائل کے سیسریز ہر چیز دنیا کی یہاں سے آپ پائل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر یہ کچھ ان کی اپنی ڈیٹیلز بغیرہ دی ہوئی ہیں اس کے علاوہ جب آپ کاؤنٹ بنائیں گے تو یہاں پر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ لاغین آ جائے گا اکاؤنٹس آرڈریز وغیرہ وہ تمام چیزیں یہاں پر آ جائیں گی اس کے علاوہ یہاں پر یہ تمام کیٹاگریز میں اس پر چیزیں ہیں جو کہ آپ یہاں سے بائک کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ کچھ بھی سرچ کرتے ہیں فائر دمپل میں یہاں پر سرچ کرتا ہوں کمپیوٹر تو یہاں پر آپ دیکھیں تو کمپیوٹر سے ریلیٹر جتنی بھی چیزیں تھی وہ یہاں پر آ گئی ہیں یا ایسا کہ میں یہاں پر کمپیوٹر منیٹر پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر مجھے کمپیوٹر منیٹر مختلف طرح کے یہاں پر ملنے شو ہو جائیں گے تو میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کون سی چیز ہے کیونکہ ہم نے لوگوں کی یہاں پر پرادکٹس کو پرموٹ کرنا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کون سی چیز اور کتنی پرائیس والی چیز کو پرموٹ کرنا ہے مطلب اس کو ایفلییٹ کے طرح آگے سیل کرنا ہے اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیوز جیسے میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھوڑا سا کہ مطلب ہم ویڈیوز بنائے بغیر جو یوٹیوب پر کس طرح سے ارنی کر سکتے ہیں وہ تمام چیزیں یہاں سے مطلب ایفلییٹ لنکس لے کر ہم وہاں پر لگائیں گے ایفلییٹ مارکٹنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ہم ڈائریکٹ بھی سیل کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ بندہ سیل کر رہا ہے لسیڈز بغیرہ تو یہ ایک علیدہ ٹاپک ہے علیدہ ہم اس پر ڈسکرس کریں گے میں کوشش کروں گا کہ اس پر میں کورس بناوں کیونکہ یہ کافی لیندھی کورس ہوتا ہے تو یہ بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کے بارے بھی گائر ڈینس کرو تو ابھی چونکہ ہم نے ایمازون کا ایفلییٹ اکاؤنٹ بنانا ہے پرموٹ کرنا ہے پروڈکٹس کو تو سیبلی ہم اپنے بروزر پہ آ جائیں گے بروزر اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے ایمازون ایفلییٹ پروگرام جیسے ہی آپ سرچ کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس ٹاپ پر ایک ویب سائٹ آیا جائے گی ایمازون ڈاٹ کام اسوسیئیٹس سینٹرل ٹھیک ہے تو آپ نے سیمپل اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس سائن اپ کا اپشن آ جائے گا تو آپ نے سیبیل یہاں پر سائن اپ پر کلک کر دینا ہے تو کچھ اس طرح سے ایمازون اکاؤنٹ کا انٹرفیس آپ کے پاس شرملے شو ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے سیمپلی یہاں پر کلک کرنا ہے create your ایمازون اکاؤنٹ ٹھیک ہے تو میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنی ایمیل دے دینی ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر یہ اپنی ایمیل دے دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ اپنا پاسورڈ دے دیں اور یہ پاسورڈ اس نے بتا جیے کس طرح کا آپ نے پاسورڈ لگانا ہے اس کے بعد سمپلی آپ نے create your amazon account پر کلک کر دینے جیسے ہی آپ create your amazon account پر کلک کریں گے تو یہ آپ کی ایمیل پر آپ کو ایک اوٹی پی ریسیو ہو جائے گا تو میں یہاں پر جیمیل کے اندر اپنے ایمیل کو اپن کر لیتا ہوں تو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے ایمیل آ چکی ہے ایمیل کی طرف سے تو آپ نے سمپلی اس اوٹی پی کو کاپی کرنا ہے اور یہاں پر پیسٹ کر دینے اس کے بعد آپ نے سمپلی یہاں پر کلک کرنا ہے create your amazon account پر تو آپ کی جو ایمیل تھی وہ ویریفائی ہو جائے گی اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر یہ چور اپشنز آ جائیں گے ایک اکاؤنٹ انفارمیشن کا اس کے بعد ویب سائٹ اینڈ موبائل ایپ لسٹ کا اور اس کے بعد پروفائل اور اس کے بعد start using associates central تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر pay name لکھنا ہے جس پر آپ کو pay ہوگی یہاں پر آپ کو ایک چھوٹا سا red color کا dot show ہو رہا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کو fill کرنا لازمی ہے اور یہ جیسے کہ یہاں پر dot نہیں نظر آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ optional ہے تو میں یہاں پر اپنا pay کا name لکھ لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر address line 1 آپ نے یہاں پر اپنا address لکھ لینا ہے میں یہاں پر simply اپنا لکھ لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ نے country select کر لینی ہے پاکستان تو میں یہاں سے country select کر لیتا ہوں sorry پاکستان پاکستان select کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی state پنجاب provision اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا postal code سرچ کر لینا ہے sorry لکھ لینا ہے تو میں یہاں پر اپنا postal code لکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا number دے دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس یہاں پر پوچھے گا who is the main conject for this account تو یہاں پر آپ کے پاس دو option آتے ہیں اگر آپ نے leider number name دینا ہے تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے یہاں پر click کر دینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہی number اور name رہے تو پھر آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے تو اس کے بعد سمپلی آپ نے یہاں پر نیکسٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ نیکسٹ کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر یہ کچھ اس طرح سے انٹرفیس شو ہو جائے گا تو بیسیکلی یہاں پر آپ اپنا یوٹیوب چینل جو ہے وہ بھی اپروف کرا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہاں پر ایک اپنی ویب سائٹ جو ہے اس کو ایڈ کروانا ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ سمپلی جو ہے وہ اپنا کوئی بھی بلاغ وغیرہ بنا لیں ٹھیک ہے بلاغ سپارٹ پر بنا لیں ورڈ پریس پر بنا لیں کوئی بھی جو ہے نا ایک بس مطلب کہ اپنا ویب سائٹ جو ہے آپ نے وہ اپنی لنک یہاں پر دینا ہوتا ہے اگر آپ کو بلاغ وغیرہ نہیں بنانا آتا تو میں نے یہاں پر آپ کے لئے ایک پورا کورس بنایا ہویا ہے بلاغر کمپلیٹ کورس تو آپ اس کو دیکھ کر اپنا بلاغ اگر اپنا بلاغ سپارٹ پر اپنا بلاغر کا اکاونٹ بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر اپنا بلاغ سپارٹ پر ویب سائٹ بنا سکتے ہیں بلکل فری ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ اپنی جو ویب سائٹ ہوگی وہ آپ نے سمپلی یہاں پر distraction پیسٹ کر دینا ہے اس کا url تو میں یہاں پر اپنی ویب سائٹ کو ایڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ لازمی ایڈ کرنی ہے تب ہی آپ کو approval ملے گا اس کے بعد آپ نے simply اپنا جو بھی چینل بنایا ہوگا جس پر آپ نے ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے simply آپ نے اس کے URL کو copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے paste کر دینا ہے اور simply add کر دینا ہے تو ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے میرا یہاں پر چینل جو ہے وہ add ہو چکا ہے اور website بھی add ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے simply next کرنا ہے next کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اس کو no کا click کر دینا ہے اور اس کے بعد confirm کر دینا ہے تو جیسے یہ آپ confirm کریں گے تو اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس پوچھے گا کہ اپنے associate store ID لکھیں ٹھیک ہے تو جو بھی آپ اپنا مطلب یہاں پر ایک store بناتے ہیں affiliate marketing کا تو اس کا name تو یہاں پر آپ کوئی بھی name رکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر اپنا name رکھ دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر یہ پوچھ رہا ہے what are your websites are mobile apps about تو میری website جو ہے tech and electronics تو آپ کی جو بھی ہے website آپ وہ یہاں پر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر یہ پوچھ رہا ہے which of the following topics best describe your website تو یہاں پر میری جو website ہے اس کو کیا چیز ڈسکرائب کر رہی ہے computer software technology ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر بھی آپ secondary طور پر بھی کچھ بھی جو ہے وہ choose کر سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہے تو میں یہاں پر یہ ہومپیٹس اور cookies کوئی رہا ساں select کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ what type of amazon item do you intend to list on your website or mobile app ٹھیک ہے تو یہاں پر میں home and garden اور computer and office select کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے یہ پوچھ رہا ہے what type are your website or mobile app تو content or niche website ہم اس کو select کر دیتے ہیں اور یہاں پر بھی میں اسی کو select کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کی traffic جو ہے and monetization جو ہے وہ کس طرح سے آپ traffic لے رہے ہیں website پر ٹھیک ہے تو ہم blogs لکھ دیتے ہیں SEO کر دیتے ہیں اور اس کے بعد social networks اس کے بعد یہ پوچھ رہا ہے how do you utilize your website and apps to generate income تو ظاہری سی بات ہے یہاں پر ebay monetization subscription تو ظاہری سی بات ہے ہم پیسے کمانے کے لئے کر رہے ہیں تو ہم یہاں پر i monetize my website اس پر click کر دیں گے تو second جو ہے وہ بھی اسی کو select کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ پوچھ رہا ہے how do you usually build links تو یہاں پر میں content management system کر دیتا ہوں how many total unique visitors do you website and apps get per month تو یہاں پر آپ کی website پر جتنے بھی views آ رہے ہیں اس لحاظ سے آپ اس کو select کر دیتے ہیں تو میں یہاں پر 5000 to 50,000 کر دیتا ہوں اس کے بعد what is your primary region for joining the amazon associate program ٹھیک ہے تو to monetize my site زیاری سے بات ہے یہاں پر بھی کہ پیسنگ کے لیے ہی ظاہرہا ہم website بنا رہے ہیں how did you hear about us تو یہاں پر آپ کچھ بھی جو ہے وہ links دکھتے ہیں تو میں یہاں پر for the amazon.com website select کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے capture fill کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے you agree to term اس پر اس box کو check کر دینا ہے اور اس کے بعد finish کر دینا ہے sorry یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ name تو میں نے یہ ویسی random لکھ دیا تھا تو اس وجہ سے یہاں پر production کر دیتا ہوں تو یہاں پر یہ میرا جو ہے وہ account create ہو چکا ہے congrats صدیق دیکھ سکتے ہیں کہ آپ thank you for applying the amazon.com associate program ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ پوچھ رہا ہے کہ enter your payment and text information تو یہاں سے میں اس کو ابھی later کر دیتا ہوں کیونکہ پھر آپ کو پریشانی نہ ہو کہ کس طرح سے ابھی اتنے زیادہ قوم کرنے ہیں تو earning کیسے ہوگی تو انشاللہ اس کو next section میں کریں گے تو اس کو میں یہاں سے later کر دیتا ہوں جیسے ہی آپ اس کو later کریں گے تو اس کے بعد اس طرح سے کچھ آ جائے گا اور یہاں پر یہ تھوڑی سی instruction دے رہا ہے کہ یہاں سے آپ نے country change کرتی نہیں ہے یہاں سے language change کر سکتے ہیں یہاں پر account setting وغیرہ تو یہ ساری چیزیں معاملات اس کے بعد آپ نے یہاں پر get started پر کلک کر دینا اور یہاں پر product links banner یہ تمام چیزیں بتا رہا ہے کہ آپ نے amazon کے affiliate links ہوں گے ان کو پرپس کے لیے استعمال کرنا ہے banner وغیرہ کے لیے یا پھر product links یہ تمام چیزیں انشاللہ next میں ہم بات کریں گے اس پر اور یہاں پر آپ کو earning کا بتائے گا جتنی بھی آپ کی earning ہوگی وہ تمام graph اور یہاں پر total earning یہاں پر یہ zero zero آ رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پر یہ کچھ recommendation میں مجھے بتا رہا ہے کیونکہ میں نے electronics والا select کیا تھا تو اس وجہ سے یہاں پر مجھے electronics کی چیزیں بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں آپ sale کریں تو انشاللہ یہ next ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اونسی چیزیں sale کرنی ہے اور کس طرح سے ان کو sale کرنا ہے تو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں ہر نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ